آج جو موضوع سخن بنائے ہیں ہم نے اپنے سلسلے کا بہت ہی شاندار یہ موضوع ہے اسلام اپنے ماننے والوں کی اپنے چاہنے والوں کی ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے اور ہر قدم پر اس کو بتاتا ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ یہاں پر یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے ہر جگہ پر رہنمائی کرتا ہے اسی طرح حقوق العباد اور اخوت یعنی بھائی چارہ بردر ہوت جس کو کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے کیا تعریف ہے اس کی کس کو کہا جاتا ہے what is the definition of brotherhood بھائی چارہ کہتے کس کو ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے احیاء علوم کے اندر ارشاد فرمایا لکھتے ہیں کہ دو آدمیوں کے ماں بین جو ایک تعلق ہے ایک رابطہ ہے اس رابطے کا نام اخوت یعنی بھائی چارہ ہے مثال دیتے ہیں کہ جیسے میاں اور بیوی کے درمیان جو ایک رشتہ بنتا ہے میاں بیوی کا اس کے درمیان میں ایک تعلق کا نام نکاح ہے کہ جب یہ نکاح ہوتا ہے جب کہیں میاں اور بیوی کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے تو اسی طرح دو آدمیوں کے درمیان میں یہ ایک رشتے کا نام ایک تعلق کا نام بھائی چارہ ہے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی چارے کے حقوق کیا ہیں بہت امپورٹڈ بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی چارے کے حقوق کیا ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم بھی اس عمل پر اور اس چیز پر جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم بھی اس پر عمل کر رہے ہیں اور واقعی یہ ہمارے اندر موجود بھی ہے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخوت یعنی بھائی چارے کے کچھ رولز ہیں کچھ حقوق ہیں اور ان حقوق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو بندے کا بھائی کا بھائی پر حق ہے وہ اس کے مال میں حق ہے اخوت کے ساتھ مالی طور پر غمخاری کے تین قسمیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہیں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ادنا درجہ ہے ایک متوسط یعنی درمیانی درجہ ہے اور ایک بلند درجہ ہے تو سب سے نچلے لیول کا جو بندہ ہوگا جو بھائی چارے کی کیٹیگری میں آئے گا وہ وہ شخص ہوگا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری کو اس کی پریشانی میں اس کی ٹینشن میں اس کی مشکل میں اتنی مدد کرتا ہے کہ جس طرح آقا اپنے غلام کی مدد کرتا ہے یعنی وہ اپنا ایک فرض سمجھتا ہے اور ایک اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں اپنے غلام کی خدمت کروں تو اس طرح شخص اپنے بھائی کو غلام کی حیثیت سے اس کی مشکل میں مشکل کشائی کرتا ہے ایک تو یہ درجہ بیان کیا ہے دوسرا درجہ یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان دو بھائی آپس کے اندر اس طرح ایک کو مشکل آتی ہے تو دوسرا بھائی جو ہے اس کی اس طرح مشکل کو مشکل کشائی کرتا ہے اس کی مشکل کو تینشن کو دور کرتا ہے کہ اپنی جو حصے کی چیز ہوتی ہے وہ اس کو عصار کر دیتا ہے یا پھر اپنی کوئی بھی چیز خریدتا ہے تو اس میں اپنے بھائی کو اس میں شریک کرتا ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی ان کا ایک بہت پیارا واقعہ ملتا ہے کہ آپ اگر چادر خریدتے کوئی بھی چادر یا کوئی بھی چیز خریدتے تو اس کے دو حصے کر لیا کرتے ایک حصہ خود رکھتے اور ایک اپنے بھائی کے نام کر دیتے تو یہ ان لوگوں کا درجہ ہے کہ جو لوگ اپنے حقوق کے اندر اپنے بھائی کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کو یعنی غلام کا درجہ نہیں دیتے اسی طرح ایک اور درجہ ہے جو بلند درجہ کہلاتا ہے کہ جس میں مسلمان اپنے حقوق کے اندر اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح اپنے حق میں شامل کرتا ہے کہ اپنے پر اس کو ترجیح دیتا ہے ترجیح اس طرح دیتا ہے کہ خود بوکھا رہتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات کو اس کی پریشانیوں کو اور اس کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے مال کو اس پر خرچ کر دیتا ہے اور کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنے بھائی پر اس کو نسار کر دیتا ہے کچھ بھی ہیں یہاں تو یہ حساب ہے سامنے والے کے پاس وہ بندہ کابو کر لیں وہ لے لیں ادھر تو یہ حساب ہے کہ آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے اور جائیں گے تو کیا دے کر جائیں گے اللہ 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 ہمارے حال پر رحمت فرمائے ان چیزوں سے نکل کے تھوڑا باہر آئیں اور خیر خواہی کرنے والے دینے والے بن جائیں موسیقی